ایک اور بڑی خبر کی طرف آپ کو بتا دے اس وقت کی بڑی خبر ریمیڈی سیور انجیکشن کے اوپر لگتار کالا بزاری جاری ہے پانچ ریمیڈی سیور انجیکشن کے ساتھ آروپیوں کو گرفتار یہاں پہ کیا گیا ہے پوش پانچلی اسپتال کے پاس سے یہ گرفتاری ہوئی ہے اور آروپی کا نام آلوک رنجن بتایا جا رہا ہے مقبر کی سوچنا پر آروپی کو گرفتار کیا گیا ہے شاہ پورا تھاورا پولس نے گرفتار کیا ہے پاندرہ سے بیس ہزار میں انجیکشن بیچنے کی فراق میں تھا آروپی تو یہ بڑی خبر بھوپال سے جہاں پانچ ریمیڈی سیور انجیکشن کے ساتھ ایک آروپی کو گرفتار کیا گیا ہے آروپی کا نام آلوک رنجن بتایا جا رہا ہے چلیے اسی پہ اور جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ اسوسییٹ ایڈیٹر گیر دکشت جی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں گی جی ابھی بھی اگر ریمیڈی سیور انجیکشن کی بات کریں تو اس کی کالا بازاری نہیں تھمتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر ریمیڈی سیور انجیکشن جو جی ایک طرح سے جیون رکشت انجیکشن ہے اس کو لیے کہ کالا بازاری لگاتار جاری ہے جبکہ سرکار اس پر جو ہے انیسی کی کاروائی لگاتار کرنے جاری ہے جی دیکھیں تو بہت سارے معاملے ایسے ہو چکے جس میں انیسی کی کاروائی ہوئی ہوئی لیکن اس کے باوزود لوگوں کے اندر ڈر اور بھے نہیں ہیں اور اسی کا پرنام یہ نکلا کہ کل جو ہے ایک ایمار جو ہے نکلی انجیکشن بہستہ وہاں پخلا گیا اس کو جو ہے پانچ انجیکشن پرات ہوئے جس نے دو الگ الگ جگہ سے لیے ہیں اور اس کو پولیس نے دھرد ووچا ہے پولیس کو سوچنا ملی تھی خاص کر شاہ پورا تھانے کی بات کر رہا ہوں شاہ پورا تھانے کی پولیس نے ایڈشل ایس پی ایس پی نے پوری گھیرہ بندی کر کے اس کو رفتار کیا اس نے جب جانکاری لی دی تو اس نے دو بھارت فارما کمپنی سے لیے ہیں اور تین انجیکشن سیور سے لیے ہیں ایسی جانکاری ملنے کے بعد جب اس سے اور تفتیش کی جاری ہے لیکن ریمیڈ سیور انجیکشن کی کالا بزاری کو لے کر بھوپال میں تیسرا بڑا معاملہ ہے اس کے پہلے جو ہے جے کے ہاؤسپیٹل میں جو نرس تھی اس کو پکڑا گیا اور ایسی کے ساتھ اگر پردیش کی بات کر لوں گا تو چاہید دور کی بات کر لیں جبالپور میں ایک بڑا ریکٹ پکڑا گیا تھا ہرم سب سے بڑی بات ہے کہ جو سرل جائن ہے اس کو بھی پکڑا اس کو جو اس کے لنک تو ہے گجرات تک ملا تھا اس کے بعد سیٹی ہاؤسپیٹل کے مالک موخہ اور ان کے پورے پریوار کو جو ہے گرفتار کیا گیا یہ ستارے تمام وہ معاملے ہیں جس میں جو ہے سرکار نے بہت کٹھورتم کاروائی کی گئی ہے اینے سے لگانے کے ساتھ ساتھ لیکن جس طرح سے کالا باجاری کا دور نہیں تھمرا ہے اس کے بعد اب سرکار اور کٹھور قدم کیا اٹھا سکتی ہے کیونکہ لوگوں کے اندر اس بات کا بہین یہ ہے کہ انجیکشن کی کالا باجاری کرنے پر سرکار کی سختی لگی ہوئی ہے ساتھ ہی اگر بات کر لیں گے رم تو سب سے بڑی بات ہے کہ ان دور میں بھی اس طرح کا ریکٹ ہے گوالیوں نے پکڑا گیا ایسے تمام معاملے آنے کے بعد بھوپال میں معاملہ آنا اور بھوپال پولیس کی چیتنیتہ اور چستہ یہ سامنے آئی کہ اس نے یہاں پر جو ہے ایمارک رہتے ہوئے یہ میڈیکل سٹور سے جو ہے انجیکشنز کری دے اور اس کو بجار میں بیچنے کی تیاری کر رہا تھا اس کے پہلے پولیس نے دردو بچائی رہا ملکل چلیں بہت شکریہ گیر دکشت جی پوری جانکاری کے لیے تو جس طریقے سے لگتار ابھی بھی انجیکشن کی جو ریمیری سیور انجیکشن ہے اس کی کالا بازاری لگتار جاری ہے تو راج دھانی بھوپال میں پانچ نکلی ریمیری سیور انجیکشن کے ساتھ ایک یو وقت کو گرفتار کیا گیا ہے پوچھتاچ میں پولیس ابھی جڈی ہوئی ہے دھانی بھوپال میں پانچ نکلی ریمیری سیور انجیں گیا ہے این بھوپال میں پانچ نکلی رہا تھا مجھے پانچ نکلی رہا تھا موسیقی